ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے نالج کین کے موزز ناظرین السلام علیکم موزز ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے داستان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے تو آئیے ناظرین اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانت شدید گرمیوں کے دن تھے سورج کی تپش رات کو انگاروں کی طرح پہکا رہی تھی پیاس کے مارے حلق سوک کر کانٹھا ہو رہے تھے پرندے بھی اپنے پنے گھونسلوں میں دبکے بیٹھے تھے گرمی کا ایک لمحہ بھی برداش سے باہر تھا ایسے میں امیہ بن خلف اپنے حبشی گلام بلال بن رباہ کے گلے میں رسی ڈالے انہیں گسیٹتا ہوا لیا اور سہرا کی گرم اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا بلال بن رباہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا تھا وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شریک ہو گیا تھا اب وہ بتوں کی عبادت سے متنفر تھا بتوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا تھا یہ بے مہنی پتھر کے بت جنہیں لوگ خدا کہتے تھے بلال بن رباہ نے انہیں خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا یہ خبر امیہ بن خلفر بجلی بن کر گری وہ تو بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ کو تمام غلاموں سے زیادہ چاہتا تھا وہ تو آپ پر بڑا اعتماد رکھتا تھا اس نے تو بتخانے کا انچارج بھی آپ کو مقرر کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ جب کسی دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے تو ظلمت خود بخود ختم ہو جاتی ہے حضرت بلال بن رباہ رضی اللہ عنہ کو جسے لوگ اسلام سے پہلے بلال بن رباہ کے نام سے جانتے تھے اسلام لانے کے بعد وہ سیدنا بلال حبشی کے لقب سے پکارے جانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ سنم قدر میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اب امیہ بن خلف نے انہیں سزا دینے کا انوکھا طریقہ اجاد کیا وہ سیدنا بلال کو شدید ترین گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا جب اسے بھی اس کے سیدھے کی آگ تھنڈی نہ ہوتی تو وہ اپنے انتقام کو کندن بنانے کے لیے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا نیچے گرم تپتی ہوئی ریت جسم جلسا دیتی اور سینے پر بھاری پتھر جان کی عذیت میں مزید اضافہ کر دیتا سورج کی تپش رہی صحیح قصر کو پورا کر دیتی مگر سیدنا بلال کی زبان پر تو صرف یہی نفذ تھے احد 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 مبود ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں امیہ بن خلف کے حکم سے ہر روز تکلیفوں کا ایک نیا سرسلہ شروع کیا جاتا تاکہ سیدنا بلال ان تکلیفوں سے گھبرا کر اسلام سے پھر جائے یا بے طلب طلب کر اپنی جان دے دیں سختیاں جس قدر شدت اختیار کرتی جاتی آپ پر مستی عشق اور زیادہ غالب آ جاتی بعض اوقات امیہ بن خلف کا رویہ اور زیادہ سخت ہو جاتا وہ آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیتا جو آپ کو مکہ کے گلی کوچھوں میں گسیڑتے پھڑتے اور سیدنا بلال بن رباہ کی زبان پر ایک ہی صدا رہتی اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں ایمان لایا اس خدا پر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے نہ صرف دن کو بلکہ جب شام ہو جاتی تو آپ کے ہاتھ پر باندھ کر ادھرے میں رکھا جاتا اور امیہ بن خلف اپنے غلاموں کو حکم دیتا کہ انہیں باری باری کوڑے مارو یہاں کا کیوہ اپنی زد چھوڑ دیں یہاں پھر ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے اگر یہ اپنی بات پر قائم رہیں تو صبح تک انہیں کوڑے مارتے جاؤ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے ہر روز حضرت بلال بن رباہ پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ مشکل گزرتا مگر آپ کے پائے استقلال میں ذرا بہر لگش نہ آئی آپ کی زبان پر صرف ایک ہی ورد جاری رہتا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں ایک دن وہاں سے حضرت ابو بکر صدیقہ گزر ہوا تو امیہ بن خلف کے گھر سے آہوزاری کی آوازیں آ رہی تھی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو ملامت کی کہ تیرا اس کام سے کیا سمرتا ہے تو بلال کو عذیت نہ دے امیہ بن خلف نے کہا میں نے اسے دام دے کر خریدا ہے تیرا دل چاہتا ہے تو تو اسے خرید لے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاں ایک رومی غلام فستات تھا جو حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت اسلامی میں قبول نہیں کرتا تھا آپ نے فرمایا وہی غلام اور ساتھ چالیس اکیہ چاندی لے کر بلال میرے حوالے کر دو امیہ بن خلف نے منظور کر لیا سودا طے پا جانے کے بعد امیہ بن خلف ہنسنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا تو امیہ بن خلف نے کہا تم اتنے زمانہ شناس انسان ہو اور کامیاب تاجر ہو مگر آج تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا مجھے بے حد قیمتی غلام اور ساتھ چالیس اکیہ چاندی دے کر ایک بیکار غلام خلید دیا ایسے غلام کو جسے میں ایک درہم کے عوض فروخت کرنے پر بھی تیار تھا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا با خدا آج تم مجھ سے بلال کے عوض میں یمن کی بادشہت بھی مانگتا تو وہ بھی تجھے دینے کو تیار ہو جاتا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کے غیر غبار کو اپنی چادر سے صاف کیا اور امیہ بن خلف کے سامنے انہیں نیا لباس پہنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اکدس میں لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے ازاد کیا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں زندگی بسر کرے حضرت بلال نے عرض کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی نہیں چاہتا آپ یہ شرط چاہے رکھیں یا نہ رکھیں حضرت بلال کی استقامت اور استقلال کو ان کا یہ صلاح ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن بنے اور سفر و حضر میں ہمیشہ ازان کی خدمت ان کے سپرد رہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان ساتھ اسلام لانے والوں میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنا ایمان مخفی رکھ سکتے تھے اور اس اقفا کی بدولت کفار کی عیزہ رسانیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توہی ظاہر کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا موزز ناظرین اکرام یہ شان ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق اتا فرمائے ناظرین اکرام ہماری آج کی یہ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ابھی ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ